ناظرین اکرام سلام علیکم آج بنارس کے ازادار چینل پر ایک خصوصی پروگرام نشر کیا جا رہا ہے کہ ازاداری اور ہماری ذمہ داریاں یقیناً 1446 حجری کے آمد پر تمام عالم انسانیت کے لوگ انسانیت کے مسیحہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد منانے کے لیے بے قرار ہیں یقیناً محرم تیوہار نہیں ہے محرم ایک عقیدت کا مہینہ ہے ایک عمل کا مہینہ ہے ایک محبت اور رخوت کو عام کرنے کا مہینہ ہے اور حق اور صداقت کو لوگوں کو بتانے کا مہینہ ہے امام حسین علیہ السلام نے چودہ سو سال قبل تقریباً اسی مہینے میں اپنے خانوادے کی قربانی دے کر کے اس عالم اسلام کو اس بات کا پیغام دیا کہ حق بعد پر مر جانا ہلاکت نہیں ہے شہادت ہے اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور شہادت کسی کی رائے گاں نہیں جاتی امام حسین نے جو قربانی کرولا کے میدان میں پیش کی نہ اپنا نام بچانے کے لیے نہ اپنا خاندان بچانے کے لیے بلکہ اسلام اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے مسیحہ انسانیت نے بڑھ کر کے قربانی پیش کر کے انسانیت کی حفاظت کی ہے اس مہینے میں خطبہ علماء ذاکرین انجمنہائے ماتمی کے ذمہ داران اور فرش عذا پہ بیٹھنے والوں پر ایک اصول اور ضابطے کی پابندی سب سے بڑی ضروری ہے کہ اگر اس عزاداری میں ہمارے پاس اخلاق نہ رہا اس عزاداری میں مساوات نظر نہ آیا اس عزاداری میں بھائی چارگی نظر نہیں آئی تو مقصد حسینی کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ نہیں پائے ہیں آئیے ہم محرم الحرام میں اس سال چودہ سو چھالیس میں یہ عہد کریں کہ ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو یعنی آپسی رنجشوں کو ختم کریں گے انجمن کے نام پہ جو تنازع ہیں اسے ختم کریں گے اپنے علاقے میں اپنے قریے میں اپنے محلوں میں امام حسین کے پیغام کو اتنا عام کریں گے کہ ہر بندہ حسینیت کا قائل ہو جائے حسین کی عظمتوں کا سلام کرتا نظر آئے وہ چاہے کسی مذہب کا ہو کسی دھرم کا ہو کسی بھی مسالک کا ہو امام حسین مسلک کا نام نہیں ہے امام حسین انسانیت کا نام ہے آؤ چودہ سو چھالیس میں بنارس کی عزادار چینل کی طرف سے ہم تمام عالم انسلام کو اس پیغام کو سندیج دیتے ہیں کہ آؤ یہ عہد کرو ولایت ہوگی جہاں پہ امام حسین کے قربانیوں کا ذکر ہوگا وہیں اپنی قوم کو اخلاقیات کی دولت سے بھی مالا مال کیا جائے گا اور محبت کے پیغام کو اتنا عام کیا جائے گا کہ یزیدیت کے خیمے میں کھلملی مج جائے اور حسینیت کے قلعے میں ایک مضبوطی چلی آئے سید تحزیب رسن رزوی امام جمع والجماعت مسجد جعفریہ راچی جھار کھر